دوستو اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدد پورے کیے بغیر دو دن پہلے ہی جو ہے وہ ڈیزولو ہو گئی ہے اور یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ جو وقت ہے وہ زیادہ مل جائے اس اسمبلی کو یعنی اگر اپنی مدد پوری کرتی اور بارہ اگست کو جو ہے وہ ختم ہوتی اپنی پوری مدد کرنے کے بعد تو پھر ساٹھ دن کے بعد الیکشن ہونے تھے لیکن کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ دو دن پہلے تحلیل کر دی گئی ہے تو اب نوے دن کا کوشن جو ہے وہ مل جائے گا الیکشن کمیشن کو کہ نوے دن کے اندر جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں ابھی اس بحث میں نہیں جاتا ہے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا حالات جو ہے وہ کس جانب لے کے جا رہے ہیں لیکن ابھی میرے دوستو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ نیا جو نگران وزیر اعظم آ رہا ہے وہ کس طریقے سے آئے گا کیسے آئے گا اور اس کا آنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا کیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ حالات کس طرح سے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے میرے دوستو راجہ ریاض صاحب کو ہلکانی آپ نے لینا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مہینوں سالوں کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک آدھ دن ضرور ہوتا ہے ان کا تو راجہ ریاض صاحب کا دن جو ہے وہ آ گیا ہے جناب بہرحال وہ تو اس سے پہلے بھی گھیچ کر کھاتے رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گا میرا کیونکہ ان سے بڑا تعلق بھی ہے اور میرے شہر فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے میں عمران خان کے دور کے اندر ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ ان سے چلا گیا جب وہ اپنے ہلکے کے اندر انٹرویو لے رہے تھے اپنے ہلکے کے اندر جو ہے وہ اپنی مہم جو ہی کر رہے تھے یہ دوہزار اٹھارہ کلیکشن کی بات ہے اور ایک بھر مجمع بھر بھڑا ہوا تھا اور اسٹیج کے اوپر میں ان کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے عمران خان کے دیوانے ہیں بلے کے پیچھے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ جیتیں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤز میں جانے والوں میں بھی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ تھے عمران خان کے سامنے بھی کھڑے ہونے والوں میں سب سے پہلے یہ تھے ان شارڈ یہ کہ وہ سب جو کچھ بھی ہوا لیکن اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ منتخب ہو گئے اور اس جو ہے وہ بڑی کرسی کے اوپر براجمان ہو گئے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ نگران وزیراعظم جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیسے بنے گا نگران وزیراعظم بنانے کا طریقہ جو پہلا طریقہ ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے مطابق اس حوالے سے جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا وزیراعظم ہے اور اپوزیشن لیڈر ہے یہ لوگ آپس میں بیٹھیں یا آپس میں دونوں دو دو تین تین نام دیں اور اس کے بعد آپس میں تین دن ہیں ان کے پاس یہ ڈسکس کریں اور تین دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ کوئی نام فائنل کر لیں اگر یہ تین دنوں کے اندر نام فائنل کر لیں گے تو یہ پہلا طریقہ یہی ہے کہ ان میں سے وہ ایک جو ہے وہ نگران وزیراعظم جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ اگر تین دن کے اندر یہ نہیں ایسا کر پاتے تو یہ بال جو ہے وہ چلی جائے گی آگے یعنی اگر وہ سیلیکٹ کر لیتے تو پھر یہی جو ہے وہ نام آگے بھیجوائیں گے صدر مملکہ اور صدر مملکہ تو اس کی توسیق کر دیں گے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ معاملہ کچھ چینج ہو جائے گا پھر یہ گول بال چلے جائے گی سپیکر کے پاس سپیکر نے جو ہے وہ پارلیمانی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ آپوزیشن اور پھر حکومتی جماعت دونوں کے ایک اتنے اتنے میمبر جو ہے وہ رکھتا ہے اور پھر اس تین دن کا جو ہے وہ آپشن ان کمیٹی کو مل جاتا ہے یعنی ان تین دنوں کے اندر یہ کمیٹی آپس میں کچھ نام دیتی ہے اور اس کے اوپر تبادلہ خیال کرتی ہے بیعث کرتی ہے اگر اس میں سے جو ہے وہ کوئی ایک نام کے اوپر یہ کمیٹی فائنل ہو جائے تب بھی جو ہے وہ اس کا نام فائنل کر کے صدر کو بجوا دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ جو اگلا جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیر ٹیکر بن جاتا ہے لیکن اگر ایسا بھی نہ ہو پائے تو پھر ایک تیسرا رستہ ہے اور تیسرا رستہ یہ ہے کہ یہ تیسری بال جو ہے وہ اگر یہاں پہ بھی نہ ہو پائے تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس یعنی راجہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس چلا جائے گا اور وہ پھر جو ہے وہ دو دن ان کو ملیں گے کہ دو دن وہ اس کے اوپر مشاورت کریں اپنے تمام ممبرز کے ساتھ جو بھی ان کے جو ہے وہ پروینشل ہیڈز ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد دو دن کے اندر کوئی ایک نام جو ہے وہ فائنل کریں گے اور پھر وہ ایک نام جو ہے وہ پاکستان کا کیر ٹیکر وزیر آزم بن جائے گا سو دوستو یہ ہے ساری کہانی کیر ٹیکر وزیر آزم کے بننے کی آنے والے اب کچھ دنوں کے اندر جو ہے وزیر آزم یورود بن جائے گا زیادہ سادہ آٹھ سے دیکھے آٹھ دن جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے ہم بھی دیکھیں گے آپ بھی نظر رکھئے گا یقیناً جو ہے وہ اس نئے کیر ٹیکر وزیر آزم کے بعد جو ہے وہ بہت ساری امیدیں جو ہے یا پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پتہ لگے گی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ فورسی کر سکیں گے اور اس امید کو اپنی اور زیادہ آگے بڑھا سکیں گے اور جاگر کر سکیں گے کہ آئین کے مطابق جو ہے وہ آنے والے مقررہ دنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن ہو پائیں یہی پاکستان کی ترقی کا ایک منظم اور بہتر روشن راستہ ہے پاکستان پائندہ بار